موسیقی حدیث کے ذریعے اگر آپ کو مل جائے تو وہ اکیلا سب پر بھاری ہے ہزار انسانوں پر بھاری ہے ہزار انسان اپنے اپنے تجربات سے بتائیں کہ اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے اور ایک صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ہمیں باقی لوگوں سے الگ ہو جائے رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن خبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث ابو دعود اور تنمزی دونوں میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتلایا شام کو اور صبح کو تین تین بار یہ تین چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو تین بار قل هو اللہ احد تین بار قل اعوذ برب الفلح تین بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان کو اپنے اوپر دم کر لیا کرو تکفیق من کل شئی ہر طرح کی ضرورت کے لیے یہ وظیفہ تمہارے لیے کافی ہے آج بہت سارے لوگ طرح طرح کے وظیفے بتلاتے ہیں انسانوں کو ان کا اختیار کرنا پڑھنا اس کی مباظبت کرنا بڑا دشوار و مشکل ہوتا ہے وہ الفاظ بھی بڑے عجیب میرے ہوتے ہیں اس کے مقابل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں یہ بتلانا صحابی رسول کو پوری صورت بسم اللہ کے ساتھ تین بار پڑھ کے آپ دم کر لیں شام جب آپ کریں تب اگر شام کو کس وقت کریں مغرب کی نماز کے بعد کر لیں عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یاد نہیں راتو آپ بستر پہ گئے لیں اتنے کے لئے اس وقت یہ تو انہوں صورتیں پڑھیں بعد روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل کرنا مذکور ہے کہ آپ خود یہ صورتیں پڑھتے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتے پھیر لیتے تو ایک عمل آئیسا جو رسول اکرم نے صحابہ اکرم کو بتلایا پھر وہ عمل آپ نے خود اختیار فرمایا اس کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل انسانوں کا بتایا ہوا نہیں ٹھہر سکتا اس سے کیا ہوگا تکفیقہ منکملی شئی بڑے بڑے وزیفوں سے آپ کو یہ مستغنی کر دے گا اور ہر طرح کی ضرورت کے لیے یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا تو ہر ضرورت اگر آپ کی پوری ہو جائے چھوٹے سے وزیفے سے جو رسول اکرم نے بتلایا ہے تو اس سے بڑھ کر ان کیا چیز ہو سکتی ہے تو آئیے اس عمل کو آج سے شروع کر دیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی